اتحاد کی ضرورت تو ہے لیکن اس میں حکومت کا بھی فرض ہے آپ صدر پاکستان ہے اور آپ کا ایسا نام ہے کہ آپ کی جو ایسی خدمات ہیں ہر فیلڈ میں کرونا ہو بریس کینسر ہو جس قسم کی کوئی بیماری ہو ایکٹیولی ایفیکٹیولی دہمے درمے سخنے ہر چیز میں آپ نمبروانہ ہیں ویل فیئرز میں تو یہ جو جلوس جلسے ہیں اس کا ہم کچھ دن صبر نہیں کر سکتے تھے یہ تو اپوزیشن بتائی گی مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر احتیاط کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مساجد میں ترابی کا ایشو شروع ہوا تو ہم نے سارے علماء کو بلایا بٹھایا اور میرا خیال یہ تھا کہ جو پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے مسلمان مسجد میں وضو کر کے جاتا ہے یا وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ سرف ڈسپلنڈ آدمی ہے پاکستان کا تو اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے تو ہم نے مساجد کے اندر ایس او پیز کا جو احتمام کروایا تو اس کے اندر علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے علماء نے اس کا پرچار کیا علماء کی بات لوگ سنتے ہیں تو قوم جب ڈسپلنڈ قوم بنتی ہے تو وہ ہر اینگل سے اس کے اوپر ڈسپلنڈ کے حوالے سے لیڈر بھی ڈسپلنڈ کی بات کرتا ہے قائد اعظم نے بھی ڈسپلنڈ کی بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف سب باندنے بھی بھی ہر عبادت کے شروعات کے اندر ایک ڈسپلنڈ کا تعیون کیا اور ہر صلاحات کے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے کہ مڑ کر دیکھتے تھے اور سب صحیح بنواتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پھر اشورہ محرم آیا تو اس کے اندر بھی ہم نے شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر بھی یہ بات کی احتیاط کہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی مگر پرائیم منسٹر صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ مساجد سے یہ معاملہ نہیں چلا سارے سرویز ہی دکھاتے تھے باداروں سے ضرور بڑھا احتیاط کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں جلسے جلوسوں کے اندر بھی احتیاط اگر لوگ اپنا ماسک پہن لیں تو بہت ساری احتیاط اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں